کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من حیدہی الامہ الخشو سب سے پہلی چیز جو اس امت میں سے اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشو حتی لا ترا فیہ خاشیا یہاں تک کہا کہ تم کسی کو بھی خشو کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دکھوں گے یعنی کہ نماز جانے سے پہلے خشو چلے آئے گا قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے جو لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے وہ بے نمازی ہوں گے لیکن نماز جانے سے پہلے جو چیز جانے والی ہے وہ ہے خشو جانے والا ہے جب خشو نہیں ہوگا جب وہ تھنڈک جو آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے جو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے وہ نہیں محسوس ہوگا تو جیسے کہ روح چلے گیا جسم میں سے اب جسم بھی تھوڑے دنوں میں سر جائے گا گھتم ہو جائے گا تو یہی معاملہ ہے خشو کا سور مومنون کی آیت ہے سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایک اور دو قدف لح المومنون یقینا مومن کامیاب ہو گئے اللذینہم فی سولاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں خشو رکھتے ہیں جن کی نماز میں خشو ہوتا ہے تو نماز میں خشو ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں وہ تو میرے بھائی اور میرے بہنیں یہ ایک بہت میجر پرابلم ہو گیا آج زمانے میں بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے بولتا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دھیان میں دوسری چیزیں چلتی رہتی ہے کوئی بزنس مین ہے تو بزنس کا سوچ رہا ہے کہ آج میرے بزنس میں سیل تھوڑا کم لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا تھوڑا ڈسپلیٹ ہی کروں گا تھوڑا پارٹیز کا پیمنٹ کرنا ہے تھوڑا فلاں کام کرنا ہے فلاں سٹاف کی طرف دھیان دینا ہے کوئی سٹاف ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنا ہے آفس میں فلا فلا کام باقی ہے سٹوڈنٹ پڑھائی کی پلاننگ کر رہا ہے ہاؤز وائف منو سوچ رہی ہے کہ آج پکانا کیا ہے شوہر سوچ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آج سننی ہوگی اب یہ کومن پرابلم ہے اب میرے بھائی وی بہنیں یہ پرابلم کیسے سالف کریں یہ ایک بہت سیریس چیز ہے کیونکہ نماز میں سے جب خشو چلا گیا تو نماز بھی خطرے میں آ جاتی ہے وہ نماز میں وہ سکون نہیں ملتا وہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو یہاں بہت اہم بات ہمارے لیے کہ ہم کیسے خشو باقی رکھیں بہت سارے لوگوں کی نماز آٹومیٹک نماز ہوتی ہے جاتے ہیں ان کا جسم کھڑا ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی نماز پرفارم کرتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے یہ سالوں سال تک نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہونے لگتا ہے اب میرے بھائیمی بہنیں یہ تھوڑی ہی کافی ہونے والا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرق لی عبادتی اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے اب ایک انسان نے جسمی طور پر تو فارغ کر دیا اپنے آپ کو فری کیا اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا لیکن ذہنی طور پر فارغ کیا یا نہیں کیا فارغ کر کونسا فارغ کر صرف جسمی فارغ نہیں ذہنی طور پر بھی تو فارغ کرنا ہے اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے آج کے معاشرے میں میرے بھائیمی بہنیں اب یہاں پر اس تعلق سے ہم سب کے لیے انفرادی طور پر انڈیویجولی ضروری ہے کہ ہم یہ پرابلم کو سالف کریں کیوں؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے عامال اچھے ہو جائے گے اگر نماز اچھی ہوگی تو اور نماز خراب ہوگئی تو سارے عامال خراب ہو جائیں گے تو آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ یہ چیز اگر پرابلم اگر ہے اور جو بہت کومن ہے آج تو اسے امیجیٹلی سالف کرنا ضروری ہے ایک نماز بھی خوشو کے بغیر نہیں پڑنا چاہے خوشو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب خوشو آتا ہے تو ایک دل کو اتمنان ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے بلال ہم لوگوں کو راحت پہنچا دو اے بلال ازان دو اور ہم نماز پڑھیں راحت ملتی تھی آنکھوں کی تھنڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُوِلَتْ قُرْرَتَ عَيْنِ فِي السَّوَلَحِ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے آنکھوں کی تھنڈک ملتی ہے نماز سے دل کو اتمنان سکون ملتا ہے نماز سے لیکن خوشو نہیں ہے تو نہیں ہونے والا اب یہ پرابلم کو سولف کیسے کریں یقیناً الحمدللہ اس موضوع پر بہت سارے بینفیشل آپ کو کتابیں آرٹیکلز لیکچرز ملیں گے میرا لیکچر بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ نماز میں خوشو کیسے لائیں آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں ایک سلیوشن اور یہ بہت افیکٹیو سلیوشن ہے نماز کے اندر خوشو کو کیسے ہم لائیں اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامعہ میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکری الموت اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاس نماز پڑھ رہا ہوں جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ اذا قمتا الہ سولاتک جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فسولی سولاتا مودین تو الودائی نماز پڑھو الودائی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاس نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر ہم اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے اثر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم یہ لاس نماز ہے زندگی ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دے کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مرنے والے ہیں آخری خواہش ہے کوئی تو کوئی کہے کہ ذرا دو رکعات نماز پڑھنے دو اب وہ دو رکعات جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا وہ کتنے اتمنان سے پڑھے گا کتنے کانسنٹریشن سے پڑھے گا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں ایک ایسی دو رکعات پڑھ لوں کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا مجھے معاف کر دے گا تو وہ دو رکعات میں کتنا دھیان لگائے گا ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کانسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے